السلام علیکم ڈراما سیریل جدت میں ہونے والا ہے بہت بڑا دھماکہ کیونکہ اب اس سلطان کے برے دن شروع ہو چکے ہیں اب تک تو یہ اس بات پر آڑا ہوا ہے کہ وہ اسرہ کو کسی صورت تلاق نہیں دے گا اور اسے اس حال تک پہنچائے گا کہ اسرہ کے گھر والے خود آ کر اس کی منتیں کریں گے اور اس سے معافی مانگیں گے اور اس کی بیزتی کا بدلہ پورا ہوگا لیکن یہ سلطان یہ بات نہیں جانتا کہ اب اسرہ نوکل اور پریزے سے مل چکی ہے اور یہ پریزے ہی ہے جو عدالت میں سلطان کے خلاف گواہی دے گی اور اپنی پوری کہانی سنائے گی کہ کس طرح سلطان نے اس کی زندگی برباد کی تھی اور اس کے بعد یہ اسرہ اس رشتے سے آزاد ہوگی اب تک تو اس سلطان نے اپنے وکیل سے کہہ دیا ہے کہ میں اسرہ کو کسی صورت تلاق نہیں دوں گا اگر میں اتنا ہی ذہنی مریض ہوتا تو اتنی بڑی پوسٹ پر نہ ہوتا اور عدالت میں بھی اس نے انتہائی معصومیت کا مظاہرہ کیا اور جس صاحبہ سے پہلے تو اسرہ کی بے شمار شکایتیں کی اور پھر اسرہ کی وکیل نے بھی کہہ دیا کہ اگر آپ کو اتنی شکایتیں ہیں تو آپ اسرہ کو تلاق کیوں نہیں دے دیتے جس کے جواب میں سلطان نے انتہائی شریف بنتے ہوئے کہا کہ میں جس خاندان سے تعلق رکھتا ہوں وہاں تلاقیں نہیں دی جاتی میں تو اسرہ کو اس لئے برداشت کر رہا ہوں کیونکہ وہ میری بیوی ہے سرورت صاحب کہیں گے کہ یہ جھوٹ بولڑ رہا ہے اس نے میری بہن کو پریشرائز کر کر کے ذہنی مریض بنا دیا ہے میں اس پاگل انسان سے اپنی بہن کے جان چھڑوانا چاہتا ہوں اب اسی طرح بھیز کرتے کرتے پیشی ختم ہو جائے گی اور سلطان گھر جا کر اپنے امی ابو سے کہے گا کہ میں اپنی بیزتی کا بدلہ لے کر رہوں گا اور آپ دیکھئے گا وہ اسرہ یہاں واپس ضرور آئے گی اور اس کے اببہ تو انتہائی فضول انسان ہے جن کے پاس اسے شیر دینے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں اب دوسری جانب سرورت صاحب علیزے سے کہیں گے کہ تم اسرہ کو اپنے ساتھ انجیو لے جاؤ شاید اس طرح اس کا دل بھیل جائے اب اتفاق سے اسرہ کی بھابی اسی انجیو میں کام کرتی ہیں جہاں پر نوپل اور پریزے ہوتے ہیں جب نوپل کو پتا چلے گا کہ یہ سلطان کی بیوی ہے تو وہ لوگ تو بڑے حیران ہوں گے اور جب اسرہ سے خیریت پوچھیں گے تو وہ کہے گی میں بالکل ٹھیک ہوں لیکن نوپل کہے گا مجھے تو آپ ٹھیک نہیں لگ رہے اور پھر اسرہ کی بھابی سب کچھ بتائیں گی کہ عدالت میں خلا کا کیس چل رہا ہے لیکن وہ سلطان کسی صورت طلاق دینے کے لیے راضی نہیں ہے نوپل کہے گا بھابی آپ بے فکر ہو جائیں سلطان کا پاگل پر آپ پریزے عدالت میں ثابت کرے گی اب اتنے عرصے سے تو نوپل صاحب کی پلیننگ آگے بڑھنے کا نام نہیں لے رہی تھی لیکن اب شاید بھابی سے ملنے کے بعد وہ پریزے کو گوائی دلوانے کے لیے تیار کرے گا اور پھر سلطان کا سارا پلین چوپٹ ہو جائے گا اسرہ کو طلاق دینے ہی پڑے گی بلکہ شاید پریزے کی باتیں سننے کے بعد اسے جیل بھی ہو جائے تو آپ کو کیا لگتا ہے میں کمنٹس کر کے ضرور بتائیں